اسلام علیکم دوستوں اور چینل کو سبسکرائب کرنا اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ ٹوٹر پہ انسٹاگرام پہ یا کہیں بھی تو غفات ڈان ڈیوز کو جو ہے وہ پیجز کو سبسکرائب کرنا خوالو کرنا نہ بھولی گا کیا آزبانستان ورلڈ کپ جی سکتا ہے یقین کریں یہ باتیں کرکٹ فٹینٹی میں ڈسکس ضرور ہو رہی ہیں کہ یہ ٹیم کیا واقعی اس جگہ پر آگئی ہے چونکہ انگلینڈ کو ہر آیا پاکستان کو ہر آیا دو ٹیموں کا عائد ہی ہو رہا رہا تھا جو ان کو میکسل کی نکتی وہ بھاری فڑکی بنا شاید وہ بہت آگے بھی جا سکتے تھے ورلڈ کپ میں بڈ افوانستان واقعی اگر آپ ان کی بیٹنگ لائن پوری سٹرنس دیکھیں تو آپ کو یہ ٹیم ایک ورلڈ کلاس ٹیم نظر آتی ہے اب اس شیپ میں لیکن یہ کبھی آئی سی سی بینٹ میں اس کا پرفارم نہیں کر پائے تھے دو ہزار تہیز سے پہلے تو اگر یہ اپنے سیکوانس کو دو ہزار تہیز کو یہاں بھی ریپیٹ کرنے میں گامیاب ہوئے یقین کرئے آگے جل کے آپ کو میری باتیں یاد آئیں گے کہ اگمالستان کی مطالبے باتیں کا عرضہ سچ ہیں ان کا گروپ بہت ٹیف ہے چکے ان کو نیوزیلینڈ اور ویسٹرن ڈیز کو باہر کرنے کسی ایک کو تب ہی آگے بڑھیں گے لیکن یہ ایسا کر سکتے ہیں اور خاص ہو ویسٹرن ڈیز کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے ریمان اللہ گرباز، ابراہیم زردان آپ کو یادیں ان کی زبزب پارٹنشی پاکستان اخلاف ہوئی قلبدی نائب، عظمت اللہ عمر ضعیب بہت قوالٹی آراؤنڈ ہے اسی طرح محمد نبی ہم سب جانتے ہیں کتنے ویٹرن ہوا بن چکے ہیں اس طرح نجیب اور عظدران بھی راشد خان یہ انٹرڈکشن کسی بھی دی ٹونٹی کے لیگ کے اندر وہ پہلی پک ہو سکتے ہیں کسی بولنڈ ڈپارٹمنٹ کرین جنت ایک ضرور بیگل لیگ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو پہلے بھی رنس پڑھتے لیں کہ مجیب اور رحمان، نبین الحق، فضلق فاروقی یہ سب اب ایک ورلڈ کلاس آپریٹر بنتے جا رہے ہیں تو یہ ٹیم اگر لڑکے کھیلے، کنڈیشنز ان کو سوٹ کر دی ہیں یہ سپر ایڈ میں بھی جا سکتے ہیں اور سپر ایڈ میں بھی اس ٹیموں کے لیے بہت بڑا خطرہ بند داتے ہیں بہت ان کو تب سے پہلے اچھا سٹارٹ لینا ہے وہ کہتے ہیں نا دھونی سٹائل میں ون گیم اٹھا ٹائم But this team can seriously pose some challenge to some of the big team کہونстрой کہی گنڈا کی جنا پاس کرتے ہیں دباپری کو ہرا کر آئے ہیں ایسی بات نہیں کہ وہ بھی ہلکی ٹیم ہے دباپری کو ہرا کر آئے ہیں اسی طرح فل میمبر پر آئے ہیں ان کے پاس روجر مکاسا ہے راؤنٹر ریادت ریشاہ ہے الپیس رجمانی جو کہ انڈین ہے بہت زیادہ ماں پہ کھیلتے رہے ہیں 2021 پہ شیفت ہوئے تھے یہ اس سنوان جس کو بہت ہائی ریٹ کی جاتا ہے اور جنہوں نے شیون ڈوبے کے ساتھ بھی کیلے اور سوریا کمار یادر کبھنا وہ منٹور بھی کہتے رہے ہیں انگلینڈ سکارلنڈ میں کل بات کروں گا ون گیٹ اٹا ٹائم ڈائک ایم از دھونی سیڈ بڑھ اگوانستان ٹیم کا ایک بہت ایک سائٹنگ پروسپیکٹ اس ورل کپ کے اندر ان کنڈیشنز میں جہاں پہ اب بس بس کے میچے دھو رہے ہیں یہاں پہ کوئی فری بیس نہیں ہیں کہ بڑے بڑے رنس بن رہے ہیں یہ وہ ٹیم ہے جس کو absolutely tailor made situation مل سکتی ہے especially when they reach western ڈیز so watch out for the اگوانستان they might go a long way even by the standards they set in the 2023 ورل کپ ان کو صرف western ڈیز اور نیو زیرنڈ چیسی ٹیموں میں سے کسی ایک کو ہر آکے سپر ایٹ میں جانا ہے then who knows کہ وہاں کیا یہ کر سکتے ہیں اور اگر سیمی فیلتر پہنچ جائیں so who knows کہ آگے چل کے کیا ہو سکتے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں اگوانستان ٹیم پر ضرور بتائیے گا ان کا بڑا امتحان جبنڈا کی صورت میں آج آئی رہا ہے اٹھی تھی جھلک بتا دیگئے کیا ہے لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو میچ ہے یہ کھیرے جناب ویسٹ انڈیز میں اور وہ کنڈیشنز ان کو سوٹ کرتی ہیں so all set for the اگوانستان rise in my opinion as a cricketing nation let's wait کہ وہ اپنی امیدوں پر یہ ہماری امیدوں پر یا بھی expectations کے جہاں سے کتنا پورا ہوترتے ہیں see you in the next video take care